اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین آج ایک ایسی درد بری داستان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ جو خاتون آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے آبدہ پروین آبدہ پروین کی ایک ایسی درد بری داستان ہے جب یہ ڈیڑھ سال کی تھی تو ان کا نام تھا نگت ناظرین دلی گیٹ سے لا پتہ ہوئی تو ایک فیملی نے انہیں پکڑا انہیں اپنی بیٹی بنایا ان کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام تھا ساجدہ تو انہوں نے ان کا نام آبدہ رکھا ناظرین انہیں پال بوز کے بڑا کیا ان کی شادی کی آج ان کی اپنی اولاد ہے آئیے تو انہی سے بات کریں ماجی مجھے بتائیں کہ جب آپ ڈیڑھ سال کی تھی دلی گیٹ سے آپ لا پتہ ہوئیں تو سارا واقعہ کیا تھا میرے والد کو ارسر کی بیماری تھی تو وہ بہت بیمار تھے تو انہوں نے پھر مجھے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ بند کر کے مجھے کہا کہ بیٹا میں آئے کہ اپنی زندگی کا راز کھول رہا ہوں پتہ نہیں میری جان نہیں نکل لے گلاب دیوی میں داخل تھے کہنے لگے بیٹا میں چھوٹی سی تھی تو سال دیر سال کی تھی تو میں دلی دروازے ملی تھی اور میں لے آیا تھا یہ ایک میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا لیکن میرے دل کے اندرس کا بوجھ ہے اور آج میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بعد میں گھر چھوڑ کے تلاش بھی دیکھا بھی ہے لیکن کوئی اتا پتا نہیں تھا اس لیے کہ کوئی مکان نمبر نہیں بتایا تھا اور تھانے میں خود ہی کسی نے اعلان کرا تھا کوئی نوسمنٹ کا چکر نہیں تھا جو رپورٹ ہوتی ہے جیسے وہ چیز کچھ بھی نہیں تھی تو اس کے بعد جب انہوں نے سرنسی میں بتایا تو پھر میرے شوہر نے بڑا ایک ایک دروازہ کھڑکا کے پوچھا کوئی پتا نہیں لگا کوئی پتا نہیں لگا بلکل اس کے بعد بس کاموش ہو گئی سرنسی میں آپ کی عمر کتنی تھی عمر میری تھی سولہ سترہ سال شادی ہو چکی تھی تو جب آپ کی شادی ہو چکی تھی اس وقت آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمیں آپ ایسے ملیں ہاں شادی ہو چکی تھی دو تین سال ہو گئے تھے لیکن وہ بیمار بہت تھے آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا خرشید احمد خرشید احمد صاحب کے کتنے بچے تھے ایک بیٹی ایک بیٹی اس کا نام کیا تھا سائدہ ان کا نام ساجدہ تھا تو انہوں نے آپ کا نام عابدہ رکھا عابدہ رکھ دیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں پھر یہ تھا میں بچوں میں لگ گئی نہیں کوئی اس طرف ذہن گیا لیکن جب بیٹھتی تھی ایسے تو پھر روتی تھی یاد کرتی تھی پتہ نہیں میں کتنے بھائیوں کی بیانوں میں کتنی بیانوں کی بیانوں تاری میرے باپ زندہ ہے جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو یہ بتایا اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اس وقت کیفیت یہی تھی کہ زمین پڑ جائے میں سماج جاؤں وہ نہیں تو میں اڑ کے ڈھونڈ لاؤں جہاں بھی ہیں لیکن کوئی عطا فتہ نہیں تھا بڑا تلاش کیا میرے شہر نے لیکن کوئی چکر نہیں تھا ڈھونڈنے کا سن اناسی میں آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ بچے کیا کرتے ہیں چار بیٹے ہیں چار بیٹی ہیں بیٹی ہیں میں نے تیرہ تیرہ سال کی سب کی شادی کر دی بیٹے ہوئی چودہ چودہ سال کی ایک بیٹا میرے پاس آپ کا بیٹا ایک آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کی شادی نہیں ابھی تک آپ نے کی اس کی شادیہ بھی تک کی ہوئی اس لیے نہیں کی کہ اگر اس کی کر دوں گی دوسرے کر کے چلے گئے اپنی بھیویں دے گئے یہ کر دوں گی یہ بھی چلا جائے گا میں کہاں جاؤ گی میرا کوئی آثرا ہی نہیں ہے نہ مجھے کوئی رکھنے حال ہے کوئی رشتہ دار عزیز نہیں ہے کہ جو کوئی مجھے رکھ کے روٹی دے گا میں کہاں جاؤ گی میں اس لیے بس بیٹھی بھی اس کی خدمت کر رہی ہوں روٹی کھا رہی ہوں بیٹھییں تو اپنے گھروں میں ہیں جیسی تیسی بھی ہیں اللہ کا شکر ہے اپنے گھر کھاگے سوتی ہیں اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹوں کا یہ ہے ایک بیٹا جو میرا طرح وہ دوسری لین میں پڑا ہوا ہے وہ خود مجبور ہو گیا ہے چار پائی پہ لگاواں کون کیوٹییں کر رہا ہے اور جو ایک بچہ ہے وہ بیچارے وہ دو دو تین تین ہزار بھیج دیتے ہیں مجھے اور یہ جو رہتا ہے یہ بھی سو ڈیڑ سو دو سو روٹی دے دیتا ہے مجھے کرایا دینا ہوتا ہے ہم نے چھ ہزار کرایا دینا بل دینا ہم نے روٹی بھی کھانی کوئی آیا گیا بھی ہے اچھا آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں وہ کرایا کا گھر ہے یہ کرایا کی بیٹک ہے اس بیٹک میں آپ کتنا کرایا دیتی ہیں چھ ہزار چھ ہزار کرایا آپ کا ایک بیٹا ہے بجنی کے بل ڈال کے میں سات ساڑھے سات ہزار میں پڑتی ہے اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے میں یہ کہتی ہوں چلو میرا ایسا وقت ہے کہ کوئی میرا بہن بھائی کوئی مل جائے میں مانگنا نہیں چاہتی میں کہتی کوئی میرا بہن بھائی مل جائے میرا آخرت کا وقت سمر جائے کوئی مجھے سمبھال لے کوئی میرا بہن بھائی میری صرفے ہاتھ رکھے بس مجھے مل جائے کوئی بس یہ چاہتی حکومت سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی میر بانی ہے میں غریب عورت ہوں پیٹک میں رہ رہی ہوں کہ میری کوئی مدد کری جائے میرا مکان نمبر لے لیں میری کوئی مدد کی جائے میں بلکل بیاس بے مراد ہو دنیا میں بس اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جی ناظرین آپ نے ایک درد بری داستان سنی ان کی داستان بلکل مختلف ہے ان کی عمر ساٹھ سال ہے جب یہ ڈیڑھ سال کی تھی تو یہ دلی گیٹ سے لا پتہ ہوئی اگر آپ ان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر سکرین پر چال رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس نمبر پر ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان مجاہد الحسن کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بان